بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جو آج ہیلیکاپٹر حادثہ ہوا ہے صبح صبح جس میں چھے ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں انہوں نے شہادت حاصل کی ہے سب سے پہلے تو اس کے اوپر میں پوری قوم کی طرف سے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ہم اپنا دکھ پہنچانا چاہتے ہیں اللہ ان فیملیز کو سبر دے بالکل نوجوان لوگ تھے اور دونٹ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس جوانی میں اس حادثے کا شکار ہوتے ہیں کہنا آسان ہوتا ہے سبر کریں لیکن اسنی جوان جب شہادت ہوگی تو خاندان والوں کے لئے بارہ ایک سانہہ ہے ملک کے لئے ایک سانہہ ہے اور پورا ملک جو ہے وہ اس سانہے میں ان جوانوں کے فیملیز کے ساتھ ہم اظہاریں افسوس کرتے ہیں خدا ان کو اوری کے رحمت کرے اور انہی کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے اور اپنی آزادی کو ہم سارے لوگ یہاں پہ اگر انجوائے کر رہے ہیں تو ان شہیدوں ہی کی بدولت ہے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہیلیکاپٹر حادثے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کی ایک ایویویشن چاہیے ہماری انجنئرنگ جو لوگ کنسرن ہیں کہ یہ ہیلیکاپٹر کے حادثے کیوں وجہات کیا ہے کیوں یہ بڑھ رہے ہیں اس پہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ ٹیکنیکل وجہات کی بنا کے اوپر جو اتنے حادثات ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں آجا اب میں آتا ہوں جو ہماری پریس کانفرنس کا ایک مرکزی موضوع ہے نکتہ ہے وہ ہے جو کل وزیراعظم پاکستان کے دفتر کی ایک سو چالیس گھنٹے کی جو کنوسیشن ہے وہ منظر عام پہ آئی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو کنوسیشن ہے یہ تقریباً بیس اگست سے نیٹ کے اوپر اویلیبلزی اس سے پہلے یہ ایک یو فائل ڈاٹ آئی او ایک ڈاک ویب ہے ڈاک ویب یہ ہوتی ہے جس کا جو ایکسس ہے وہ اس کا نون نہیں ہوتا کہ وہ ویب کس نے بنائی ہے وہ ویب جو ہے وہ کریئٹ کیسے ہوئی ہے اس کا ڈیٹا کا سورس کیا ہے اور اس تک ایکسس بھی کئی دفعہ پیس ویڈز کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ جو ڈاک ویب ہے یو فائل ڈاٹ آئی او اس کے اوپر یہ جو ایک وزیراعظم پاکستان کے آفس کی جو کنوسیشن ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس گھنٹے کی بیس اگست سے سیل کے اوپر لگی ہوئی ہے اور جو ہیکر ہیں یا جس نے بھی یہ کانوسیشن جس کے ہاتھ لگی ہے وہ اس کانوسیشن کا اس گفتگو کا تین لاکھ پنچالیس ہزار ڈالر مانگ رہا تھا یہاں سے وہ بولی شروع کر رہا تھا اور اس کے بعد ایک مہینہ ہمارے ہاں کسی کو خیال نہیں آیا ہمارے ایجنسز کو خیال نہیں آیا ہمارے لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ ظاہر ہے کہ ہم پبلک تو تھی نہیں ہم لوگوں کو تو نہیں پتا چل سستا تھا لیکن یہاں پر ہم نے بہت خرچہ کر کے بہت بڑے بجٹس دے کے ہم نے ایجنسز کریئٹ کی ہیں جن کا کام ہے کہ وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر نظر رکھیں انٹیلیجنس بیورو وہ ٹائمری ایجنسی ہے جس کا کام ہے کہ وہ وزیراعظم آفیس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر اس کی سیکیورٹی کے اوپر اس نے نظر رکھنی ہے نو روپیہ ایجنسز کے اوپر خرچ کرنے کے بعد ہمیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ بیس اگست سے ایک ویب سائٹ کے اوپر وزیراعظم پاکستان کے دفتر کی ایک سو چالیس گھنٹے کی جو آڈیو ٹاکس ہیں وہ سیل پہ لگی ہوئی ہیں اور ہماری ایجنسز کو کچھ پتہ نہیں چلا بالاخر جب یہ وہاں پر نہیں بکیں اور عام آدمیوں کا ایکسس نہیں ہوا تو کل ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کریئٹ ہوا جس کا نام اس شخص نے زیٹ ای انڈر سکور لیو سی وائے زی لوسی کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ نے جو کنویسیشنز کی چند منٹ کی جھلکیاں جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ریلیز کر دیں اور اس کے ساتھ ہی اب یہ بولی جو ہے اس کنویسیشن کی اس گفتگو کی شروع ہو چکی ہے بدقسمتی سے تقریباً اب تو میں سمجھتا ہوں کہ چھتیس گھنٹے گزر چکے ہیں موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی اوفیشل ریسپونس سامنے نہیں آیا ہم نے صرف دو چیزیں دو بیانات سنے ہیں ایک مریم اورنگزیب کا اور دوسرا رانا سناؤلہ کا اور دونوں نے بلواستہ طور کے اوپر اس گفتگو کی تصدیق کی مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں توشہ خانہ وغیرہ کا ذکر نہیں تھا تو اس لیے پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہے اور رانا سناؤلہ صاحب نے تو حد ہی کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس گفتگو سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری حکومت کتنی اچھی گورننس دے رہی ہے ہم اس گفتگو کی طرف بھی آئیں گے اور دیکھیں گے کہ گورننس کتنی اچھی دے رہے ہیں پہلے میں سمجھنا ہوں کہ ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اس سیکیورٹی لیپس کی اور یہ جو فون ٹیپنگ ہے پاکستان میں ایک بڑا انفورچنیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک بڑا ایک عمومی بات ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب یہ جو جس طرح سے لیگ ہوا ہے اس کے نتیجے میں تو پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی کرائسز کا سامنا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا کمزور ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی جو ہے وہ لیگ ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے وہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے اور کوئی بھی ایسی گفتگو وہاں پہ نہیں ہے جو کہ محفوظ ہو اور یہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کابینہ کی ان کے پرنسپل سیکیورٹی کی گفتگو لیگ ہوئی ہے اور ہیکر اب یہ کلیم کر رہا ہے اس نے یہ بولی لگائی ہوئی ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات پر گفتگو بھی اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے درمیان کہ سربراہان جو ظاہر ہے وہاں وزٹ کرتے تھے ان کی گفتگو بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس نے کئی حوالے دیئے ہیں کہ وہ بھی لیگ ہو سکتی ہے یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور میں اس پاتھ بہ حران ہوں کہ ابھی تک وزرعظم آفیس نے اس کے اوپر اپنا بیان جاری نہیں کیا اس کی تحقیقات کا اعلان نہیں کیا آخر کیا وجہ ہے مجھے ایک ٹیلیوین نے اس سے بھی زیادہ خطرناک خبر دی ہے کل اور صدیق جان نے کل یہ کہا ہے بول ٹی وی کے اوپر کہ حکومت اس وقت نگوسیشنز کر رہی ہے ہیکر کے ساتھ کہ وہ یہ ڈیٹا خرید لے اور اس کو مزید ریلیز نہ کرے یعنی حکومت پاکستان اتنی حکومت ہو رہی ہے اس ڈیٹا کے اوپر کہ اب وہ یہ ڈیٹا جنہوں نے چوری کیا ہے ان سے خریدنے کے اوپر گفتگو کر رہی ہے لیکن اگر یہ حکومت خرید بھی لے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جو ہیکر ہے وہ اس ڈیٹا کو بعد میں میس یوز نہیں کرے گا آپ کو کیا وہ اوریجنل فائل دے گا کیا وہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرے گا یہ تمام باتیں کتا ہے نظر اس بات کے کہ آپ اس ڈیٹا کو خرید اور شاید اس میں شاید بہت ایسی گفتگو ہے جو کہ خوفزدہ ہے اس وقت وزیراعظم اور ان کی کابینہ کہ کہیں وہ نکل نہ جائے کہیں وہ چلی نہ جائے جس کی وجہ سے وہ اس کو خریدنا چاہتے ہیں اور اگر وہ خرید بھی لیں گے تو کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ اوریجنل جو سکرپٹ ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا اور وہ کئی اور نہیں چلا دے گا اس لیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وزیراعظم آفیس کے اس لیگ کی مکمل تحقیق جو لوگ ملوبس ہیں ان کو سامنے لائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آہندہ کے لیے وزیراعظم آفیس کو ایک جدید ڈی بگنگ سسٹم جو ہے وہ لگنا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور خود پاکستان کے وزیر داخلہ نے کلیے کہا آپ اندازہ لگا لیں یہ حکومت کیسے چل رہی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس تو بہت غیر محفوظ ہے وہاں پہ تو ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اگر پاکستان کے وزیر داخلہ خود وزیراعظم ہاؤس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وزیراعظم آفیس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے چل رہی ہے اور یہ حکومت کی اس وقت حالات کیا ہے اور اس لیے یہ جو سارے معاملات ہیں اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے اب آئیے کانٹنٹ کی طرف اس کے جو کانٹنٹ ہے اس گفتگو کے وہ بہت ہی دھماکہ خیز اور ابھی ہیکر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل جو دھماکہ خیز گفتگو ہے وہ اس نے ریلیز نہیں کی کیونکہ وہ اس کے لئے پیسے چاہتا ہے اس کے اندر جو بنیادی بات ہے اس کے تقریبا آپ سمجھئے کہ پانچ چھے کلپس ہیں جو شاید پانچ چھے منٹ سے زیادہ کے نہیں ہیں لیکن ان سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کی جو ڈریکشن ہے وہ کیا ہے پہلا کلپ جو آپ اس کو دیکھیں گے وہ مفتا اسماعیل صاحب کو جس طریقے سے آج ہٹایا گیا ہے حساق دار صاحب کو جو لائیا گیا ہے مفتا اسماعیل کے بارے میں جو مریم نواز اور شہباز شریف آپس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو مفتا اسماعیل کو پارٹی ہی چھوڑ دینی چاہیے لیکن بھارا یہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے اس طرح سے ان کو اپنا کام نکلوا کے پھر بس کے نیچے دھکا دے دیا گیا ہے انڈر دا بس جس کو ہم کہتے ہیں تو اب یہ مفتا اسماعیل کے بارے میں تھوڑے سے خیالات سنیے کہ مریم اور شہباز شریف مریم دے جاتا دو سو ساتھ بھی جا رہے ہیں مریم دے جاتا کرنا نہیں سر میں لائیل بھی نہیں تھا اور ٹی بھی دوڑی سیدھی باتیں کرتا رہے ہیں اس کا مزاہ ہو جانا مریم دے جا رہے ہیں کچھ لیکن دو بے کام لیکن اور کٹرول مریم دے جا رہے ہیں مریم دے جا رہے ہیں اور یہی عالم ان کا پرویز مشرف صاحب کے معاملے کے اوپر ہے جہاں پر ایک طرف پبلک پوسٹر انہوں نے یہ کیا کہ ہم پرویز مشرف کے بہت خلاف ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے تو آپ یہاں پر ایک پرویز مشرف صاحب کی واپسی کے اوپر مریم نواز کا شباز شریف کا موقف کیا ہے جو وہ پرائیوٹلی انہوں نے بات کی اور کتنی جلدی یہ ایک بلکل آپ سمجھئے کہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کا رنگ ہو جاتا ہے اور اتنی جلدی تو میرا خیال ہے کہ کوئی اور رنگ بھی نہیں بدل سکتا جتنی جلدی یہ رنگ بدلتے ہیں مریم نواز پرویز مشرف کے اوپر کیا کہہ رہی ہیں سنیں مریم نواز پرویز مشرف صورتحال ہے مریم نواز پرویز مشرف صورتحال ہے کہ کمیل کی کوئی سے نہیں ہے، اسے کسی میں پوچھا نہیں ہے اور اگر ہم کوئی فرامل پریئیٹ کرتے ہیں یا ہم کوئی اس کے ادراز کے لئے روابت رہتے ہیں تو یہ پھر اور مسکرین شروع ہو جائے گی تو اس کے پانچا کرتے ہیں کہ پر اسم سائز کرتی ہے؟ کوئی اگر میں نے اب کو بتاپور کیا ہے کہ ہم نے کہا مجھے ایسی رسک آنی اور مجھای اس کے ایسی بھی لکھلا ہے کہ ہمارے پر ایک ریسلا پر نوسا لے اور اس کے پاچھے ہم نے اب کیلیشن ہوئی تو اینکو اس نے دھدتا ہے کہ اک اللہ تعالی کی خان Dayabżاں کو کہا ہے کہ اے کے Armday karthayآری کیلئی 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 وارہ پیٹ کر دی اون اگر کوئی داران چار نہیں ہوا Vār Karanayest کا لئے دیکھر لوگوں نے ا homogeneous کینئے میں نے کہا ہای تلکید لے renoلا میں ۚورپلے ہیں جیچھ ٹھو o ٹھول اگر وسلم انسا لائے کے لئے میں نے آپ کو پورٹ کیا کہتا ہے کہ اگر وہ شرط بناتی کا پیس دا آپ نہیں کریں گے وہ جس میں کرنا ہوں تو وہ ہی کریں گے یا اور اسیلک نے بولنا کیونکہ آرز پر بیس ہوگی ہے تو میں نے آپ کو وہ دو تھی سکرین شورٹس کیلئے لے پاکتا ہے میں نے آپ کو دو کہا رہا رہا ہے کہ میں نے آپ کو رہا ہے کہ میں نے آپ کو کلپ بھیجا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پرویز مشورٹ کو جنہوں نے واپس لانا ہے انہوں نے فیصلہ وہی کرنا ہے تو ہم پھر یہی کہیں گے کہ پارٹی میں تو بڑی مخالفت ہوئی ہے لیکن بس پھر جو ہم اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ نے ہے اور ہم آپ اس بحث میں نہیں پڑتے اور یہ آنے لیں اور کر لیں اب ہم اس وقت جو ہے وہ کیا کرے اور یہ کرے اور وہ کرے وہ آپ نے دیکھی لیا ہے ایک ایسے گرگرگ بھی اس طرح رنگ کی بدلتی جس طرح سے مریب نواز اور شہباز شریف نے ان کلپس میں بدلی ہے بہرحال اگلا جو ہے وہ مونس اور پرویز علی صاحب کی کنڈیمینیشن کر رہی ہیں لیکن میں اگلا اس کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے وہ باتیں جو کی ہیں آجا اب یہ سارا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹوٹل آپ نے دیکھا یہ پانچ چھ منٹ سے زیادہ کے کلپس نہیں ہیں جو ابھی ریلیز ہوئے ہیں خدشہ یہ ہے کہ مزید کلپس جو ہیں وہ آتے رہیں گے مزید چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو اس کا ایرا ہے جو ٹائم ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے لیکن ظاہر ہے بھی زگست سے پہلے کا ہے یہ معاملہ اور اس سے دو تین چیزیں بڑی ثابت ہوئی ہیں ایک اور جو سب سے امپورڈنٹ چیز میرے خال میں وہ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے معاملے کے اوپر بھی ہمارا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہے ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں چار پانچ وزیر جو ہیں وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے سطیفے کب قبول کرنے ہیں یہ فیصلہ لندن سے ہو رہا ہے جہاں پہ جسٹس اتر من اللہ صاحب نے اور شیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب نے اس دھوکے میں یا اس پرسپشن میں یا اس خوش فہمی میں کہ فیصلے تو سپیکر کر رہا ہے ہمیں کہا تھا کہ ہم سپیکر کے فیصلوں میں عمل درامت نہیں کریں گے لیکن یہ فیصلے کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور پھر ایکزی کیوٹ کیسے ہو رہے ہیں اور چیف الیکشن کمیشنر کا حال دیکھئے کہ رانہ صنو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ تاریخ کو یہ منظور ہوں گے اور پھر پانچ ہی کو وہ منظور ہوتے ہیں اب اندازہ لگا لیں اس نیکسس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کس کدر جڑے ہوئے ہیں یہ سارے معاملات آپس میں اور چیف الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر جو کہتے ہیں کہ آگر آپ ہم پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو توہین کا نوٹس دے دیں گے آپ ان کی اپنی حالت دیکھئے اپنی ان کی مورل حالت دیکھئے کہ کیا ہے پہلے یہ کلپ دیکھ لی گئے اپنی ان کی مورل حالت دیکھیں گے ان کے ساتھ اٹھے سیفر چک کر دینا وہ بھی اصاب سکر پر آ دیں گے ان کے سیفر چک ہو جائیں گے اینسی بات تو چک ہو جائے گے کہ آپ نے قصبہ کیا کچھ جائے جائے کہ شرمزہ میں کہے کہ سار نہیں آتے کی کچھ جائے دیکھیں وہ نہیں آتے تو ہاں نا آئے یہ ہے مطلب پہ پہ زر کیا ہوتا ہے زر کیا ہوتا ہے ستانے سار کہتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کرو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سر بہت بلائیں گے اگر وہ نہیں کی آتے وہ کہیں گا ہے کہ اس کے سکنیٹر ٹھیک تھے اگر وہ ہے جس کو نہیں کرنا ہے جس کے سکنیٹر ٹھیک نہیں تریگا تواراں میں آتی ہے سر چھے طریقے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا اس کو رکھنا کس پر پاس رکھی بلکہ نہیں کرتا ہے جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوتا وہ کہتے ہیں اس کے سکنیٹر ٹھیک ہے وہ نہیں آئے آنے اینہہہہہہہہ میرا ناد ازا حدید انہیہہہہہجہ اگر وہ بندہ آپ میں فائر کرنا ہے یہ بہت نہیں ہے موسیقین ڈوتر سے ایک سپائر ہوگی وہ نہیں آئے آنے شبکہ نہیں ہے ہر چلکہ انہیں تیارے کنیٹر ہوں اگر ہماری کیا ہے مزارش یہ ہے کہ میں آپ کا سکتہ کرتے ہیں اس میں کچھیں خودتہ ہے یہ اب چھے سے ہی پاسے چھوڑ ہو جائے گا آپ کے پانچ کو بجانے کہ ان تیس میں سے رانہ صاحب کو اتھارٹی دے دیں کہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کس کے کتنے استیفے جو ہیں وہ منظور ہونے اس کے بعد چیف الیکشنی کمیشنر کو کہا گیتا ہے کہ پانچ طریقوں اپنے استیفے قبول کرنے ہیں اور پانچ einmal استیفے قبول ہوجاتے ہیں اور لندن سے نواز شریف یہ حتمی فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے استیفے قبول ہونے ہیں کس کے استیفے قبول نہیں ہونے ہیں اور وہ کہenے ہیں قواج آصر فرمارے ہیں کہ چیئے کے بعد تو اب ہماری ڈسکریشن ہو جائے گی کہ کس کس کا استیفہ قبول کرنا ہے کس کس کا استیفہ قبول نہیں کرنا ہے اس طرح سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کا سسٹن کیسے چل رہا ہے پاکستان کی سیاست آئین کے کتنے قریب چل رہی ہے پاکستان کی اسمبلیاں آئین کے کتنے قریب چل رہی ہیں پاکستان کا نظام آئین کے کتنے قریب چل رہا ہے اور مجھے ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان جن کے پاس اس وقت یہ کیس پینڈنگ ہے وہ اس کا نوٹس لیں گے اور ان معاملات کے اوپر ایک تھورو جو فیصلہ ہے وہ ان کا ہمارے سامنے آئے گا ہم خود بھی یہ جو آڈیوز ہیں یہ پلیس کر رہے ہیں سپرم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر تاکہ سپرم کورٹ اس معاملے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کر سکے اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے ایک انڈیپیڈنٹ جو انویسٹیگیشن ہے وہ اس میں لانچ ہونی چاہیے نمبر ٹو یہ حکومت کا افیشل اس کے اوپر بیان جو ہے وہ آنا چاہیے نمبر تین وزیراعظم کے خلاف گاروائی ہونی چاہیے جو انہوں نے مریم نواز کے کہنے کے اوپر ان کے داماد کی جو مشینری کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور ہدایات جاری کی اس کے اوپر وزیراعظم کے خلاف جو ہے وہ ناب کرنیا ریفرنس جو ہے وہ آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جو چار یہ جو وزراء ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں مداخلہ سپیکر کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ان پانچوں کو پریولیج میں طلب کریں اور پانچوں کے پانچوں کو پریولیج کمیٹی جو ہے وہ ٹرائے کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے کئی جو انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاک سائیڈز ہیں جو ان کے سیاہ دبا ہے پاکستان کے اوپر اس میں ایک اور اضافہ ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک اور اندوناک سانیہ ہے جو کہ ان ٹیپ کی صورت میں رونما ہوا شکر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ تلال چوزری کی مریم کی اور ان کی ساری گفتو کو دیکھی جائے تو وہ بظاہر اداروں کے اوپر زمینداری ڈال رہے ہیں کہ یہ ٹیپ ہوئی ہے لیکن یہ ٹیپ نہیں ہوئی ہے تو پورے کا پورا سسٹم ہیک ہوا ہے کیا کہیں گے اب کہا جا رہا ہے کس نے ٹیپ کی ٹیپ میں اور ہیک میں بڑا فرق ہے ٹیپ ہوا ہے لیکن بات ہی ہے کہ یہ دیکھیں نا یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو انکواری نہیں چاہیے یہ ایک ٹیکنیکل جو ہے وہ لوگ ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ انکواری جو ہے وہ اس کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے کس نے کرنی ہے لیکن بارال اس میں جب تفصیلی انکواری ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کیا ہوا مجھے صاحب یہ کچھا دائے کیا دارہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کی بھی کچھ آٹیو لیگس ڈال کرے کری نہیں ہے کیا آپ کو کیوں کے ساتھ انگلسیشن کیا تھے ہمیں کوئی خطشہ نہیں ہے ہماری آرہ ہیں ہمارے میں کیوں ہوں تینک کیو